الارم دور رکھیں تاکہ آپ کو اٹھ کے اس کو اٹھانا ہی پڑے ورنہ وہ آپ کو اتنا ایریٹیٹ کرے گا کہ آپ سو نہیں سکیں گے تو بیدار ہوتے ہی روشنی کر دینی چاہیے پنکھا ایسی بند کر دینا چاہیے تاکہ نیند کا غلبہ چلا جائے اسی طرح یہ کہ ٹائمنگز اپنے مقرر کریں تاکہ اٹھنے میں آسانی ہو پھر نیند سے طبیعت بوجل ہو رہی ہو تو اپنے پاس ہی پانی رکھ کے سو جائے اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال کے اگر کوئی نہیں چینٹہ مارنے والا تو خود اپنے موہ پہ مار لیں اور اس کا بندبس کر لیں اور اسی طرح یہ کہ رات کو سوتے وقت بہت نہیں کھا کر سوئے تاکہ آپ صبح جاگ سکیں سونے سے پہلے صبح تحجد اور فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کر کے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھوں گا پھر اس پر نین کا ایسا غلبہ ہو کہ سوتے سوتے صبح ہو جائے تو اس کو جس عمل یعنی نماز تحجد کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو ہی نیت کر لیں کہ اتنے وجہ اٹھنا ہے اور اتنے وجہ یہ کام کرنا ہے اگر کسی وجہ سے نہ بھی ہو سکا کبھی یا تاخیر ہو گئی تو اب انشاءاللہ عجر مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اگر وہ انکار کرے تو اس کے موہ پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور رحم فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندی پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے اگر وہ انکار کرے تو اس کے موہ پہ پانی کے چھینٹے مارتی ہے کیا چیز انسان کو جگہتی ہے کوئی شوق جگہتا ہے کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ جا کے کرنا کیا ہے تو جب تک آپ اپنا دے اس کے مطابق پلان نہیں کریں گے کہ اس وقت میں مجھے یہ کرنا اور ضروری کرنا ہے اور یہی ٹائم ہے میرے پاس یہ کام کرنے کا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو جاگنے کا کوئی پرپس ہی نہیں ہے کیوں جاگیں لیکن اگر کوئی کام ہوگا تو آپ کہیں گے اوہ میں دو منٹ بھی لیٹ ہی ہوں ہوئی تو اس وقت کے لئے کچھ سکیجول کریں اپنا تو ایک تو یہ ہے کہ سونے کے ٹائم کو تھوڑا پروپر کریں دوسرا یہ ہے کہ اٹھنے کے ٹائم کا جسے ایک فکس کر لینا یہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے اٹھنے کے اتنے دیر کے بعد مجھے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے کوئی بھی امپورٹنٹ کام اس وقت کا رکھ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے برکت کی دعا کی پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مثلا آپ کیوں نہیں اٹھ پاتے کیا آپ کی جسم میں درد ہے کیا آپ کو اس وقت بہت بھوک لگی ہے بیکنے سو رہی ہے کیا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی اس کی ریزن جانے اور پھر جب وہ ریزن پتہ چل جائے گی تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا جب تک آپ بچے ہیں تو ماں بہت بڑا رول پلے کرتی مثلا مجھے اپنے بچوں کی سمجھ ہوتی تھی کہ اس وقت ان کو مساج چاہیے اس وقت یہ حصہ پریس کروں گی تم کی آنکھیں کھل جائیں گی اس وقت ان کو یہ کام بتاؤں گی تو یہ پھر جاگ جائیں گے کوئی ایسی خبریں کوئی ایسی چیزیں میں نے رکھی ہوتی تھی کہ جو ان کا دماغ ایکٹیو کر دیں مثلا آپ جسمانی طور پر تھکے میں ہیں تو اپنی ممی سے کہہ دیں کہ ممی آپ مجھے اس وقت میرے کندے دبا دیں یا میرے سر کو یا میرے یہاں کان کو کچھ کر دیں اس سے آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی اور وہ جو خاص طور پر میں نے بتایا تھا کہ اگر ویکنس فیل ہو رہی ہے جو بھی ہو اس کے مطابق تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لیکن لازمی طور پر ایک سکیجول کریں اتنے بجھے اٹھ کے اتنی دیر میں مجھے یہ کر لینا ہے اتنی دیر میں ختم ہونا چاہیے بس میں میرے لیے ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں وطر پڑھنے ہیں اگر میں لیٹ ہوئی تو میرا سکیجول چلا جائے گا قرآن پڑھنے میں اب وطر کا ٹائم تو آگے نہیں جا سکتا وہ تو اس کا انڈ ہے تو اگر میں نے سوستی کی تو کیا ہوگا پھر پیچھے رہ جاؤں گی تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام نہ کیا جائے تو پھر اس کا کوئی عجر ثواب مل جائے اور پھر یہ کہ اتنی دیر میں فجر کی نماز ہو جانی چاہیے اتنی دیر میں اذکار ہو جانے چاہیے تو ہر چیز کے آپ چنکس بنا لیں